لاجک گیٹس لاجک فنکشنز یا اپریشن کو پرفارم کرنے والے سرکٹ کو لاجک گیٹ کہتے ہیں تین قسم کے بیسک گیٹس ہیں ان میں آر گیٹ، اینڈ گیٹ اور نارٹ گیٹ ہے اس کے علاوہ چند ڈرائیو گیٹس بھی ہیں ان میں نار گیٹ، نینڈ گیٹ، ایکس آر گیٹ، ایکس نار گیٹ شامل ہیں آر گیٹ کے لیے اس طرح کی لاجک سیمبل استعمال کی جاتی ہے اے بی اس کی دو انپوٹس ہیں جبکہ ایکس اس کا ایک آؤٹ پوٹ ہے آر گیٹ اپنی لاجک ایکیزن کے مطابق کام کرتا ہے جو کہ ہے ایکس ایز ایکول ٹو اے پلس بی آر گیٹ کے تمام فنکشنز یا اپریشن کو ایک ٹیبل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اس ٹیبل کو اس کا پرو ٹیبل کہتے ہیں آئی سی سیونٹی فور ایل ایس تھارٹی ٹو ایک ایسا آئی سی ہے جس کے اندر آر گیٹ لگے ہوتے ہیں یہاں آپ کو ایک سرکٹ دکھایا گیا ہے اس سرکٹ کے مطابق ہم آر گیٹ کا ٹو ٹیبل بنائیں گے جیسے یہاں ابھی سوچ اے بھی آف ہے اور سوچ بھی بھی آف ہے تو ٹیبل میں انٹریز کچھ اس طرح لکھی جائے گی کہ اے انپوٹ زیرو سٹیٹ پر ہے بھی انپوٹ بھی زیرو سٹیٹ پر ہے بلا ابھی آف ہے اس لیے ایکس انپوٹ بھی زیرو سٹیٹ پر ہے ایکس زیرو اس طرح لکھا گیا ہے کیونکہ آر گیٹ کی بلوئین ایکویجن ہے ایکس ایس ایکول ٹو اے پلس بی تو اے پلس بی کا مطلب ہے زیرو پلس زیرو جس کا جواب زیرو آیا ہے اس لیے ایکس کی جگہ زیرو لکھا گیا ہے اب اگر سوچ بھی کو آن کیا جائے تو سوچ بھی کے آن کرنے پر بلا روشن ہو جاتا ہے تو اس پورے فنکشن کو ٹیبل میں اس طرح لکھا جائے گا کہ اے انپوٹ زیرو سٹیٹ پر ہے بی انپوٹ ون سٹیٹ پر ہے جبکہ بلا روشن ہے اس لیے اوٹپوٹ ایکس ون سٹیٹ پر ہے ون اس لیے لکھا گیا ہے کہ بلوئین ایکویجن اے پلس بی کے مطابق ہم لکھیں گے زیرو پلس ون جس کا جواب آئے گا ایک تو اس لیے ایکس کی جگہ لکھا گیا ہے اب اس سرکٹ کو ری سیٹ کرنے کے بعد اگر سوچ اے کو آن کیا جائے تو بلوئی دوبارہ روشن ہو جاتا ہے اس پورے فنکشن کو ہم ٹیبل میں اس طرح لکھیں گے کہ اے انپوٹ ون سٹیٹ پر ہے بی انپوٹ زیرو سٹیٹ پر ہے جبکہ بلوئی روشن ہے اس لیے ایکس انپوٹ ون سٹیٹ پر ہوگی بان اس لیے آیا ہے کیونکہ ایکوئین اے پلس بی کے مطابق ہم لکھ سکتے ہیں کہ ون پلس زیرو جس کا جواب ون ہی آئے گا اسی طرح سرکٹ کو دوبارہ ری سیٹ کرنے کے بعد اگر ہم اب دونوں سوچز کو آن کر دیں تو بلوئی دوبارہ روشن ہو جاتا ہے تو اس پورے اپریشن کو ہم ٹیبل میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ انپوٹ اے ون سٹیٹ پر ہے انپوٹ بی ون سٹیٹ پر ہے بلو روشن ہے تو اس لیے ایکس آوٹ پوٹ پر بھی ون ہی آئے گا ایسا اس لیے لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ایکوئین اے پلس بی ہے تو اس طرح ون پلس ون کا جواب بلوئین الڈجبرہ کے مطابق اے کاتا ہے اس لیے آوٹ پوٹ ایکس میں ایک لکھا جائے گا تو یہ سارا ٹیبل جس کے اندر آر گیٹ کے تمام فنکشنز یا اپریشن کو لکھا گیا ہے اس ٹیبل کو آر گیٹ کا ٹرث ٹیبل کہتے ہیں موسیقی